بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا پاکستانی یوٹیوبرز کے بارے میں اور دوسرا انڈیا کی اتنی گندی پرفرمنس کے بارے میں دوستو اگر ہم پاکستانی یوٹیوبرز کی بات کریں تو جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبرز نے جنہوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کی اس میچ کے بارے میں اور اپنی رائے کا اظہار کیا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر یہ بڑا دکھ ہوا کہ کسی نے بھی سچی بات نہیں بتائی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں کر یہ کہیں گے یہ میچ فکس تھا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اور دوسرا گرام انڈیا کی پرفرمنس کے بارے میں بات کریں تو اور اس میچ میں انڈیا نے کیسا پرفرمنس کیا وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جب انڈیا کے سپینرز بالنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت ان کو ہر عور میں بارہ بلکہ پندرہ پندرہ پلاس سکور پڑھنے لگے تو اس وقت نہ تو انڈیا کا کپتان ان کو کوئی ٹپس دینے کے لیے آیا اور نہ ہی ان کو چینج کیا گیا حالانکہ انڈیا کے پاس یہ اپشن موجود تھا کہ کسی اور بالور کو لاتے لیکن جن بالور کو مارک پڑھ رہی تھی انہی سے پورے دس دس آورز کروائے گئے اس کے بعد جب انڈیا نے اپنی بیٹنگ سٹارٹ کی تو جتنا گندہ سٹارٹ انہوں نے کل دیا اتنا گندہ سٹارٹ اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے اپنے ورلڈ کپ کی تاریح میں کبھی نہ دیا انڈیا نے اپنے پہلے دس آورز میں صرف تین کے سٹائک ریٹس سے بھی کم سکور بنائے جبکہ اس وقت کریس پار ورلڈ کے ٹاپ پیٹسمن موجود تھے دوستو اب اگر ہم میچ کے انڈ پر دیکھیں جب دونی اور ہارڈک پانڈیا کھیل رہے تھے اور ان کو آخری دس آورز میں دس کے سٹائک ریٹس سے سکور چاہیے تھے اور اس کے لئے ان کے پاس ابھی چھے وکٹیں بھی موجود تھی تو اس سٹیج پر انڈیا نے ویسی پرفارمنس نہ دی جیسے اسی دینے چاہیے تھی حالانکہ ہم آخری اگر دس آورز دیکھیں تو دونی نے بڑی شارٹس مارنے کی کوشش بھی نہ کی بلکہ آخری دس آورز میں دونی جسے دنیا کا بیس فنچر کہا جاتا ہے اس نے بڑی ہٹ مارنے کے بجائے بال کو لیو کرنا مناسب سمجھا اور جب ہارڈک پانڈیا آؤٹ ہوا اور جب بال ہوا میں تھا تو اس وقت دونی نے کراسنگ کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تو دوستو اب اگر آورال میچ کو دیکھا جائے تو میرے ساب سے یہ میچ فکسٹ تھا اب یہ میچ فکسٹ کس طرح تھا یہ میچ فکسٹ اس طرح نہیں تھا کہ انڈیا کے پلیئرز کو کسی نے خریدہ ہوا ہے یا انڈیا کا کوئی بھی پلیئر پیسے کھا کر بکا ہوا ہے بلکہ یہ میچ فکسٹ اس طرح تھا کہ انڈیا یہ میچ جان بوچ کر ہارا ہے اور انڈیا یہ میچ کیوں ہارا ہے انڈیا یہ میچ اکسی ہارا ہے کیوں کہ انڈیا کو پتہ کہ اگر انڈیا یہ میچ جیت جاتا تو آگے سمی فنل پاکستان اور انڈیا کے پڑھنے کے چون سے تھے تو انڈیا یہ جو میچ جون بوجھ کر ہارا ہے انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان سے ڈرہ ہوا ہے تو جتنے بھی پاکستانی بڑے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنائی ان کی ویڈیوز دیکھ کر کافی دکھ ہوا کہ انہوں نے انڈیا کے حلاف کوئی بھی بات نہیں کی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ کہیں کہ میچ فکر تھا بلکہ یہ کہیں کہ جو بھی سچ بات تھی جس طرح کی میچ کے حوال سے ان کی پرفارمنس تھی جو باتیں کرنے چاہیے تھی انہوں نے ویسے باتیں بلکل نہیں کی اور انہوں نے کیوں نہیں ایسے باتیں کی انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ جتنے بھی ہمارے یوٹیوبر ہیں ان کی جو آرڈینس ہیں ان کی جو سکسٹسٹو سیمٹی پرسنٹ آرڈینس ہیں وہ انڈیا سے ہیں اور انہوں نے پتہ ہے کہ اگر انڈیا کے حلاف کو بھی بات کریں گے تو جتنے بھی سارے لوگیں ان کی ویڈیوز کو ڈس لائک کریں گے تو ان کے حلاف برا بلا کے ہیں گے صرف ہی سبسکرائبرز تھی لالچ میں انہوں نے انڈیا کے حلاف کو بھی بات نہیں کی تو دوستو میرے حساب سے یہ جو میچ تھا پورا فکس تھا انڈیا یہ میچ جان بوجھ کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے دیا گیا اس ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں اور نیچے کمنٹس میں اس میچ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکل اپنا حیال رکھیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کریں شکریہ اللہ حافظ